البانیا کا e-visa آپ پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کونسے سٹیپس کو فالو کر کے آپ البانیا کا e-visa پاکستانی پاسپورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اور کیا البانیا کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو انوٹیشن ریکوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں اور البانیا کی ویزا کی فیص آپ کس طریقے سے پیڑھ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم تو ویڈیو چینل ویزا کل سڈرم لاغز ویزا کل سر ایم ویلوگ ساتھ میں ہوں آپ کا دو زشان صدیق اگر ابھی تک آپ نے مارا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایم بیل آئیکنز لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والا جو بھی ویلوگ ہو ویزا انفرمیشنز ہو وارک پاس ٹائم بر ٹائم پہنچ سکیں آج کے سلاکھ ہم بات کریں گے البانیا ای ویزا کے بارے میں اور اس کے بعد فیس پیٹ کرنے کے بعد آپ کو آن لین ہی اس کا پیپر ویزا آ جاتا ہے جب اس کا پرنٹ نکالتے ہیں اور آپ اس بیس پر ٹریول کر سکتے ہیں آج کے سلاکھ میں سائنچز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ البانیا کا ای ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو مچنے چاہیے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ سائنچز آپ کو اس ویڈیو سے مل سکیں فرس پر ہم بات کرتے ہیں البانیا کا ویزا اپلائے آپ کس طریقے سے کرتے ہیں البانیا کا ویزا اپلائے کرنے کے لئے پانچ سے چھئے سٹیپ husband جن کو آپ فارم فل شروع کرتے ہیں آپ کو فارم فل کرنا پڑتا ہے پانچ سے چھ سٹیپ سٹیپ سٹے ہیں ان کو آپ ازری فیل آوٹ کرنے کے بعد آپ کو سارے داکمٹس ابلوڈ کرنے پڑتے ہیں اسے آفرس پر ہل آپ کو ویب سائٹ پر جا کے آپ کو اپنا آن لائن اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے آپ آن لائن اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں آن لائن اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ کو پروپر فارم کی صورت کا فارم آتا ہے آپ اس فارم کو فل آؤٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پانس سے چھ سٹیپس ہوتے ہیں پرس سٹیپ میں آپ کو اپنی ساری پرسن انفرمیشنز فل آؤٹ کرنی پڑتی ہیں آپ کو جو پرسن ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ فارم میں فل آؤٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں البانیا کا ویزا فل آؤٹ کا ٹائم آپ نے چیز کا یہ خیال کرنا ہے جس پر ریڈ سٹیرک بنا ہوتا ہے وہ آپ نے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ادرائز آپ کا فارم آگے نہیں جا سکتا تو فرس سٹیپ میں آپ کا اپنی ساری پرسنال انفرمیشنز فل آؤٹ کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر وہ آپ کیتے ہیں پاسپورٹ کی انفرمیشنز آپ کو کون سا پاکستانی پاسپورٹ ہے یہ کس کنٹری کا پاسپورٹ ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر آتا ہے پاسپورٹ issue date پاسپورٹ expiry date پاسپورٹ آپ کی پاسپورٹ details ہوتی ہے آپ کو پاسپورٹ details انٹر کرنی پڑتی ہے دن اس کے بعد آپ کی ویزا انفرمیشنز آتی ہیں آپ کو ویزا کے انفرمیشنز فل آؤٹ کرنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا سٹیپ آدھا پر ریڈ سٹیرک نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو پراپر جو فیملی کے انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ فل آؤٹ کرنی چاہیے بہت سال لوگ سٹیپس کو مس کرتے ہیں کہ فیملی کی جو انفرمیشن ہوتی ہیں وہ فیل آؤٹ نہیں کرتے کہ اس پر ایٹ نایٹ نہیں ہے وہ آگے چاہ جاتا ہے جب کیسا نہیں کہنا چاہیے آپ کو جو فیملی کی انفرمیشن ہیں وہ ساری آپ کو فیملی کی انفرمیشن اس میں ایڈ گنی چاہیے جس میں آپ کے mr. details آ جاتی ہیں آپ کی فادر کی مادر کی اگر آپ کے بیبیز ہیں تو پرابر جو ان کی فیملی کی details ہوتی ہیں وہ آپ کو فیملی کی details name کے ساتھ وہ پرابر details کا فیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کی آتی ہیں post information اگر آپ کو کوئی invitation letter آیا ہوا ہے تو آپ کو invitation کی proper details ہوتی ہیں وہ add کرنی پڑتی ہیں otherwise جو آپ کی hotel booking ہوتی ہے hotel booking کی آپ کو details add کرنی پڑتی ہیں then اس کے بعد جیسے آپ next کرتے ہیں تو آپ کے پاس documents upload کا option آتا ہے جو آپ کے سارے documents ہوتے ہیں جو آپ نے scan کیا ہوتے ہیں وہ سارے documents آپ کو upload کرنے پڑتے ہیں documents upload ہونے کے بعد سا پراپر سارے جو جس پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا پراپر فیز کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے گوٹ سا آپ کا ایڈنٹی رکھیں آپ کا پاسپورٹ ڈاک células ایڈی کار آپ کی پکچرز frc گر ماہ اب خصوٹ کی کپیس آ جاتی ہیں آپ کے بیزا کے جو انفرمیشن τους ہوتی ہیں وہ آپ کی کپیس آتی ہیں آپ کے سوٹ س會ی کا ایک ہوگر آپ جو پر سائ 얘�glass country 약age yaptے ہیں اگر آپ بزنس پر سے گزائی ڈاکمیٹسیں ٹیچ کرنے پڑتے ہیں اور لانسٹ ون یئر کی اپنی جو ستیپنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ٹیچ کرنی پڑتی ہے پرابر یہ سارے ڈاکمیٹس سکین کر کے آپ کو اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں آپ کی ٹکٹ آئٹ ناری آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کی جو ہتل بکنگ ہوتی ہے جو آپ کی انٹومتریشنز ہوتا ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو کور لیٹر ہوتا ہے ٹریکیول آئٹ ناری ہوتی ہے یہ سارے جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں ڈاکومنٹس اپلوڈ ہونے کے بعد پروپر اسے پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹس سبمنٹ ہو جاتے ہیں تو اس سارے پروسسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ویزا فیز پیڈ ہوتی ہے بہت سالوں کو ویزا فیز پیڈ کرنے میں ایشوز آتے ہیں البانیہ کے جو ای ویزا ہے اس کی جو فیز ہے آپ کس طرح سے پیڈ کر سکتے ہیں البانیہ کے جو ای ویزا فیز ہے آپ کو یا تو البانیہ میں اگر آپ کو بندہ ہے وہ بینک میں اپلوڈ ہو کے آپ کی فیز سبمنٹ کرو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے اور دوسرے طریقے میں اگر آپ پاس یورپین کارڈ ہے اگر آپ پاس کسی بھی کنٹری کے یورپین کارڈ ہے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا کارڈ ہے اس کے ثروع آپ اپنی فیز پیڈ کر سکتے ہیں یہ دو پروسیس ہوتے ہیں جس کا تو آپ اپنی فیس پیڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو البانی کے ویسا کے لئے انویٹیشن ریکوائیڈ ہوتا ہے یا نہیں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انویٹیشن وہاں سے آ سکتا ہے آپ کو پرسنل انفرمیشنز ہیں جو آپ کو پرسنل جاننے والے وہاں پر ہیں فیملی انفرمیشنز ہیں آپ وہاں سے اپنے انویٹیشن منگوا سکتے ہیں ایدروائز آپ اپنا جو کنفرمڈ ہوتل ہے آپ اس کو پیڈ کر کے لگائیں آپ دمی نہ لگائیں کنفرم نہ لگائیں اپنا پیڈ ہوتل بگیں لگائیں اور پیڈ کا ووچر بھی آپ ساتھ میں اٹیس کر کے جو ہوسٹ انفرمیشنز ہوتی ہیں ہوسٹ انفرمیشنز میں آپ کو پراپر ہوتل کی ساتھ ڈیٹیلز منشن کرنی پڑتی ہیں تو آپ کو انویٹیشن لائٹ ریکوائیڈ نہیں ہوتا آپ کنفرم ہوتل بیس کی بیس پر بھی آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دن اگر اوارال پروسسنگ ٹائم دیکھا جائے تو چار سے پانچ ہفتے کے اندر آپ کے ویزا کا ایڈیسینز ہو جاتے ہیں تو یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں جس کو فالو کر کے آپ البانیے کا ای ویزا پاکسنڈی پاسورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یا پرمیسنز ہوئیے تو سکن پر دی کونٹیکٹ نمبر پر آپ مرد سترابتے گیر سکتے ہیں اتراز آپ مارے آفیزیٹ کر سکتے ہیں کمال ایکسپریس اینڈ رولیس پرائیویل لیمیٹیڈ سلام بار ڈیچوز ہمارا آفیز ہے تو آپ مارے آفیزیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ٹریورس ایلیٹڈ بیس سرویسز پروائیڈ کر سکیں تینکیو سو مچ